السلام علیکم everyone so in this video we are going to do the blood supply of the brain ٹھیک ہے اب جو blood supply of the brain کا question ہے نا یہ بہت زیادہ important ہے like uhs میں بہت زیادہ آتا ہے game u وغیرہ میں بہت زیادہ آتا ہے exams وغیرہ میں بہت زیادہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے اور i'll make it really easy for you guys ٹھیک ہے دو تین منٹ میں easily یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بس just diagram پہ focus کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں نے یہ diagram بنائی بھی a label diagram ہے ٹھیک ہے لیکن میں پہلے جو ہے آپ کو صرف sketch بتا دوں گا ٹھیک ہے sketch کیسے بنانا ہے جب sketch بن جائے گا پھر labeling پہ بعد میں آ جائے گا ٹھیک ہے this is the diagram ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ہم لوگ copy کرتے ہیں اور ہم ایک sketch بناتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو کیا ہوتا ہے i'll make roughly لیکن i'll try کہ آسانی سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایسے کر کے اس طرح کر کے آپ نے ایک گھر tab بنا لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بنا لینا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو گھر کی tip ہے یہ والی جگہ اس کو بالکل سیدھا لے جانا ہے ٹھیک ہے اس کو بالکل سیدھا لے جانا ہے سیدھا sorry میرے دوسرے ہاتھ میں کیمرہ ہے تو تھوڑا difficult ہو رہا ہے لیکن اس کو سیدھا لے جانا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بن گیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کا جو یہ والا سر ہے نا اس کو آپ نے بالکل سیدھا کر لینا ہے ایسے ایسی لائن لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے سے وہ hexagon type نہیں ہوتا وہ بنا لینا ہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ضرور ایسے کر لو ٹھیک ہے اچھا یہاں تک بن گیا that's really easy ٹھیک ہے بنانا بہت آسان ہے سب سے پہلے گھر tab بنانا ہے پھر اس کو لائن سیدھا اوپر لے جانا ہے پھر اس لائن کے اوپر ایسے فلائٹ لائن لے لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اس طرح five sides جائیں ہیں ٹھیک ہے ایک دو تین چار six sides sorry ایک دو تین چار پانچ چھے hexagon ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کی ہم لوگ جو لائنیں معنی ہم نے مارنی ہے نا وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت ایزگی ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھو اب کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ نا یہ جو یہ دو لائنیں گھر ہیں نا تو اس سے آپ نے دونوں سائیڈوں سے دونوں چھتوں سے آپ نے ایسے کر کے دو لائنیں لگانی ہے ٹھیک ہے اس کو ایسے کر کے وائے بنا لینا ٹھیک ہے اور اس لائن سے بھی ایک لائن نکالنی ہے اور اس لائن سے بھی ایک ہی لائن نکالنی ہے ٹھیک ہے حالو اچھا اب یہیل ہے اس سے چھوٹی ایک ہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بڑا سا اوپرا ایک لائن لگانی ہے ٹھیک ہے چھوڑی لائنیں لگانے کے بعد اس لائن لگانے کے باتن ہیں ، اچھا اب یہ ہو گیا اس کے بعد یہ اور یہ تمام ہے ٹھیک ہے اچھا پھر یہاں پہ جب آپ آؤ گئے نا یہ جو دونوں کارنر یہ سائیڈ ہیں نا تو اس پہ آپ نے ایسے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے ہو گئے اوپر جب آپ آؤ گئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک لائن ایدر ایک لائن ایدر and that's it you're done with your blood supply of the brain یہ ڈائگرام ہے ٹھیک ہے اب اس کی ہم لیولنگ کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ دیکھو اس کو بھی آپ دیکھو دیکھو سیم چیز میں نے یہی پہ بنائی دی ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑی رفلی ہاں پہ بنا لی ہے لیکن آپ اس کی سکرین شوٹ لے لیں اور just go through it and it's going to be really easy for you guys ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے گھر بنایا تھا نا تو یہ دو لائنیں ایسے کر کے جا رہی تھی ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک ہے تو یہ دونوں لائنیں جو ہیں نا یہ دونوں ہیں vertebral artery ٹھیک ہے یہ جو گھر بنایا تھا نا ہم نے سب سے پہلے بالکل start میں that was vertebral artery اب دونوں سیڈوں پہ vertebral artery ہے ایک اس سیڈ پہ ایک اس سیڈ پہ دونوں کمبائن ہو رہی ہیں جا کے نا اچھا جب وہ دونوں کمبائن ہو جاتی ہیں تو وہ جو ایک لائن پھر بعد میں سنگل ایک لائن ہے ہی تھی نا تو اس کا نام تھا بیزلر آرٹری ٹھیک ہے بیزلر آرٹری اچھا اب کیا ہوگا کہ یہ جو یہ جو گھر تھا نا تو اس سے ہم نے دونوں اس کے جو چھتیں تھی اس سے ایک لائن نکالی تھی ٹھیک ہے ایسے کر کے وائی بنایا تھا یہ ہے انٹیریر سپائنل آرٹری ٹھیک ہے that's it so انٹیریر سپائنل آرٹری is a branch of vertebral آرٹری ٹھیک ہے اب یہ جو چھت تھی نا اس کی ان دونوں کورنیٹ سے ہم نے ایک لائن نکالی تھی اور اس کا نام تھا پوسٹیریر انفیریر سرے بیلر آرٹری پوسٹیریر انفیریر سرے بیلر آرٹری ٹھیک ہے صحیح ہے that's it اچھا اب یہ پوسٹیریر انفیریر سرے بیلر آرٹری جو ہے اس سے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ہم نے لائن لگائی تھی جس کا نام ہے پوسٹیریر سپائنل آرٹری ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہو گیا پھر اس کے بعد میں دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ دونوں پہلے ہم نے جو ہے گھر بنایا تھا گھر جو تھے وہ ہمارے پاس تھی وٹیبل آرٹری پھر گھر کی چھت سے ہم نے ایک وائے بنایا تھا جس کو ہم نے کہا تھا انٹیریر سپائنل آرٹری ہے پھر گھر کی جو چھتوں کا کورنیٹس ہیں اس سے ہم نے ایک لائن لگائی تھی جس کو ہم نے کہا تھا پوسٹیریر انفیریر سپائنل آرٹری اور اس پوسٹیریر انفیریر سپائنل آرٹری کی ایک برانچ نکھلی تھی جس کو ہم نے کہا تھا پوسٹیریر سپائنل آرٹری ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا یہ پارٹ کمپلیٹ ہو گیا پھر گھر کی چھت پہ ہم نے کہا تھا کہ there is going to be one line اس لائن کا نام ہے انٹیریر انفیریر سرے بلر آرٹری 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 پھر اس پر ہم نے چھوٹی چھوٹی لائنیں لگائی تھی ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں تو this is the pontine artery which is the branch of the basilar artery ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک اور ہم نے لائن لگائی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے and that was superior cerebellar artery cerebellar artery ٹھیک ہے cerebellum کو supply کر رہا ہے this one ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک flat line لگائی تھی یہاں پہ flat line اور flat lines ہم نے ایک ادھر اور ایک ادھر نکالا تھا اب یہ flat line اور یہ ادھر اور ادھر جو ہے یہ ہے ہمارے پاس ہے posterior cerebral artery جو cerebral cortex کے posterior part کو supply کرے گا ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ part جو ہے نا یہ والا hexagon کی یہ parts یہ والی سائٹ ہیں یہ والی سائٹ یہ والی سائٹ اور یہ والی سائٹ یہ ہمارے پاس ہے posterior communicating artery ٹھیک ہے posterior communicating artery پھر اب ہم نے کہا تھا کہ ایک پھر ہم نے یہ لائنیں بنائی تھی ٹھیک ہے اب یہ والی جو یہ والا part جو ہے نا یہ ہے internal carotid artery یہ والا part ہے middle cerebral artery ٹھیک ہے یہ ہے internal carotid یہ ہے middle cerebral ٹھیک ہے پھر اب یہ جو لائنیں ہیں نا یہ سارا یہ والا یہ part ہو گیا یہ part ہو گیا یہ part ہو گیا اور یہ part ہو گیا ٹھیک ہے ایسے والا part یہ جتنا بھی part ہو گیا ٹھیک ہے یہ والا اور یہ والا یہ والا اور یہ والا یہ ہمارے پاس ہے anterior cerebral artery ٹھیک ہے اچھا اور یہ جو last میں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ والی لائنیں یہ ہمارے پاس ہے anterior communicating artery ٹھیک ہے اچھا وقت رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا